اگر کچھ بھی نہ ہو فقط حسین پر گریہ ہو جائے مجلس مکمل ہے اصل انصر عزا امام حسین میں وہ امام حسین پر گریہ ہے یہ یاد رکھئے گا امام حسین کا ماتم عزدہ رہی ہے باقی سب وہ ذکر امام حسین کا صدقہ ہے تو آئمہ کے ادوار میں تو آپ جانتے ہیں کہ مجلس فقط مرسیہ ہی کی صورت میں ہوتی تھی بعض مومنین ہمارے عزدہ داری کے بارے میں کچھ طریقہ کار کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد صاحب یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آرہا فقط ویسے عزدہ داری ہونی چاہیے جیسے امام کے زمانے میں تھی میں اس پر میں آتا ہوں بات کرتا ہوں کیونکہ ساری کنسپشنز جنرل ٹیئر ہو جائیں آپ جانتے ہیں امام کے زمانے میں تو فقط مرسیہ کی صورت میں عزدہ داری ہوتی تھی خطیب تو کوئی ہوتا ہی نہیں تھا تو اگر کوئی خطیب ایسی بات کر رہا ہے کہ ہم تو صرف وہ عزدہ داری کریں گے جو امام کے زمانے میں سامنے ہوتی ہوئے دیکھی ہم نے تو پھر خطیب کو خطابت ہی نہیں کرنی چاہیے کس خطیب نے خطابت کی ہے امام کے سامنے سوائے مرسیہ پڑھنے کے عزدہ داری امام حسین علیہ السلام میں اس زمانے میں کوئی تقریر کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک گھنٹے کی گفتگو کی آخر میں دس منٹ کے مسائب ہوں گے ایسا کچھ نہیں تھا امام کے زمانے میں تو فقط یہ تھا کہ امام شاعر سے کہتے تھے کہ جاؤ میرے جت کا مرسیہ پڑھو مرسیہ ہوتا تھا امام گریہ کرتے تھے اصحاب گریہ کرتے تھے حتی اہل بیت اتھار امام کے گھر کی مستورات وہ بھی پردے کہ پیچھے تشریف فرما ہوتی تھی وہ بھی گریہ کرتے تھے مجلس مکمل ہو جاتی تھی یہ ہے مجلس امام کے زمانے کی مجلس تو پھر یہ ہے تو بھر کی جائے گا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اصل مجلس یہ ہے باقی جو کچھ ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے خانوادے کی برکت ہے نور کا صدقہ ہے آج بھی گھر میں ایسے مجلس ہو جاتی ہے لیکڈاؤن ہو گیا مومنین یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب گھر میں کیسے مجلس کریں مجلس کرنے کے لئے آپ کو ضرور چھوڑی ہے کہ آپ کسی خطیب کو بلائیں گے تب ہی مجلس ہوگی آپ کسی خطیب کا احتمام کر پائیں اور جب موقع ہو کوئی احتمام ہو سکے بہت اچھی بات ہے نور اور اللہ نور لیکن آپ گھر میں بھی اپنے آپ خود مجلس کر سکتے ہیں کیسے مولانا صاحب آپ حدیثِ قصہ پڑھئے پہلے زیارتِ آشورہ پڑھئے پہلے اس کے بعد قرآن کی تلاوت کیجئے سب سے پہلے سورہ کی غم کی کیفیت لے کر آئی آنکھوں سے آسو بحالی سے زیارتِ آب عبداللہ حسین علیہ السلام پڑھئے یہ ہو گئی مجلس مکمل اب آپ یہ نہ کہئے کہ ہمارے کے مجلس نہیں ہو یہ ہو گئی مجلس سبحان اللہ سبحان اللہ سید اپنے تاؤس کا بیان ہے کہ آلِ رسول یہ کہا کرتے تھے انہوں نے اس ساتھ لکھا ہے یعنی فقط یہ ایک امام کی روایت نہیں ہے کئی آئمہ سے روایت نہیں ہے کہ من بکا وعب کفینا پہلے فرمائے جو ہم ہمارے لئے گریہ کرے اور گریہ کروائے سو لوگوں کو اس پر جنت ہے پھر کہا من بکا وعب کفینا جو گریہ کرے اور گریہ کروائے پچاس کو اس کے لئے بھی جنت ہے سبحان اللہ جو روئے اور رولائے تیس چاہنے والوں کو ان پر بھی جنت ہے من بکا وعب کفینا فلاح الجنة جو بیس کو گریا کروائے خود بھی روئے اس کے لئے جنة ہے وامن بکاو آپ کا عشرا پھر کہا دس کو تو گریا کروائے اس کے لئے بھی جنة ہے وامن بکاو آپ کا واحدہ سبحان اللہ جو فقط کسی ایک کو رولا ہے یا اللہ یا اللہ کہ سید ابن تعوزن لکھا ہے آئمہ علیہ السلام اکثر یہ کہا کرتے تھے میں نے اس کیا کہ یہ روایت تسلسل کے ساتھ کسی ایک امام کی نہیں کئی آئمہ نے فرمایا فلح الجنہ جو رونے جیسی شکل بھی منائے فلح الجنہ اس کے لئے بھی جنہ امام حسین کے لئے اللہ نے ایسا دسترخان کھلا رکھا ہوا ہے نام امام حسین پر اللہ لٹانے کو تیار ہے خود اس حدیث میں یہ بھی واضح ہے کہ جو میار کون ہے حسین ابن علی ہے جو حسین کے لئے احتمام کرے کہ وہ روئے اور رولا ہے میار حسین ہونے چاہیے بکھاوا نہیں دنیا داری نہیں میں اپنے پڑھنے والوں کے لئے بھی کیونکہ ہماری سن سے تعلق خطبہ کے لئے بھی ایک آجزان عرض کر دوں یہ میں اپنے آپ کے لئے بھی کہہ رہا ہوں تمام خطبہ کے لئے امام حسین علیہ السلام ہماری کا جو ذکر ہے ان کی جو عزاداری ہے وہ ہماری پرفارمنس شو کرنے کا سٹیج نہیں ہے اسی طرح ایام عزا کی جو مجلسیں ہیں وہ سروت مندوں کی دولت و نمود و نمائش کے لئے بھی نہیں ہے یہ خالص ذکر ہے بابدلہ علیہ السلام کے لئے جتنا بہتر انداز میں ہو سکتا کیجئے قرآن کے لئے بھی تاقید ہے جتنا بہتر پڑھ سکتے ہیں پڑھئے خطیب کو بھی چاہیے جتنا بہتر خطابت کر سکتا ہے وہ کرے لیکن مقصد اس میں ریضا ہے امام حسین علیہ السلام یہ بھی ممکن ہے بظاہر کوئی بہت بڑی مرکزی مجلس سے آزا ہو لیکن خدا جانتا ہے کتنی مقبول ہے کتنی مقبول نہیں ہم نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے کہیں چار افراد بیٹھے ہوں مجلس میں لیکن سیدہ کارنن کی نگاہ میں وہی مرکزی مجلس سے آزا ہو ممکن ہے آپ کے گھر کی مجلس آپ نے بہت خلوص کے ساتھ کی صرف اس بات کے لئے کہ سیدہ کارنن کے زخموں کا مرحم ہمارے آنسو بن سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہی بی بی کو مجلس سب سے زیادہ پسندہ ہے یہاں نیتوں کی بات ہے